آیوشمان کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اب آپ کو فائدہ ملنے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آیوشمان ہیلتھ انشورنس کارڈ جس پر پانچ لاکھ روپے دیے جاتے تھے آپ کو علاجوں ماؤزے کے لیے اب آپ کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے اس پر سرکار بڑے پیمانے پر غروف فکر کر رہی ہے حالانکہ تمام لوگ اسے گولڈن کارڈ بھی کہتے ہیں فیلحال کے طور پر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار چوبیس کے یونین بجٹ کو لے کر جس طریقے سے چرچہ ہو رہی ہے اس میں ایک چیز پر ضرور جو ہے غروف فکر کیا جا رہا ہے وہ ہے ہیلتھ فیسلٹیز جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ آیوشمان کارڈ کو لے کر بات کی جا رہی ہے اس کا بجٹ جو پانچ لاکھ تھا پر پرسن وہی بڑھا کر آپ جو ہے دس لاکھ کر دیا جائے گا اور اسی طریقے سے ہیلتھ کا انفرسٹرکچر جو بھی ہے اس میں بھی جو ہے باقاعدہ طور پر کئی ساری چیزیں جو ہے وہ نئی دی جائیں گی فیلحال کے طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت یونین بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور جولائے کو یونین بجٹ کا جو ہے وہ خلاصہ ہوگا اس کو لے کر سرکار یہ غروف فکر کر رہی ہے اور یہ زور دے رہی ہے کہ جو بھی آیوشمان ہیلتھ کے سرکارڈ کے تحت جو بھی سوئدائیں آپ کو ملتی تھی وہ اور بڑھا کے جو ہے باقاعدہ طور پر ڈبل کر دے یعنی کہ اگر آپ کو پہلے گولڈن کار پر محض پانچ لاکھ روپے ملتے تھے وہی اب آپ کو جو ہے دس لاکھ روپے ملیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بجٹ دوہزار چوبیس کی بات کریں تو اس پر بڑے پیمانے پر جو ہے کانسیڈر کیا جا رہا ہے اور یہ زور لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ انکریز کیا گیا ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسپٹ کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کو آئیشمان بھارت ہیلتھ انشورنس سکیم کے تحے فائدہ ملے فیلحال کے طور پر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ سیونٹی ایج سے جو اوپر ہیں ان کا بھی علاج کرنے کا سرکار سوچ رہی ہے یعنی کہ انہیں بھی یہ کارڈ لاٹ کرنے کا سوچ رہی ہے کیونکہ آنے والے تین سالوں میں یہ سوچا جائے گا فیلحال کے طور پر یونین بجٹ کی اگر بات کریں تو وہ قریباً سات ہزار دو سو کروڑ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آئیشمان بھارت کی تحت دیا جائے گا اور اسی کو لے کر ہیلتھ کو لے کر ہیلتھ کے انفرسٹیکچرز کو لے کر چھ سو چھالیس کروڑ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ سینکشن ہو جائے فیلحال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ آئیشمان بھارت ہیلتھ انشورنس جو سکیم ہے دمام لوگوں تک پہنچتی ہے اور جو بھی ایسے غریب طبقے سے ہوتے ہیں جو ایسے پاسماندہ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں پاسماندہ لوگ ہوتے ہیں اس کا فائدہ قریباً کئی سالوں سے لوگ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں حالانکہ سرکاری نہیں بلکہ پرائیویٹ ایسے کچھ ہسپٹلز ہیں جہاں پر لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں سرکاریوں میں بھی باقاعدہ طور پر اس پر علاج کیا جاتا ہے مگر کئی سارے ایسے چنندہ ہسپتال جو ہیں جو بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے اس بات کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت دی گئی کہ آپ بھی گولڈن کارڈ کے تحت جو ہے وہ کام کریں فیلحال کے طور پر بڑی بڑی ڈیزیز جو ہوتے چاہے وہ کیڈنی کو لے کر بات کریں یا پھر مختلف ایسی بیماریوں کو بات کریں جس میں بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہی سرکار اب آپ کو جو ہے پانچ لاکھ نہیں بلکہ دس لاکھ روپے کا انشورنس دے رہی ہے حالانکہ آدھا اس کارڈ کو لے کر یعنی کی جو گولڈن کارڈ آئیشمان بھارت کا کارڈ جو ہے اسے لے کر کئی سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہے غریب طبقہ پسماندہ لوگ خوش ہے اب پریس میں جو بھی لوگ کسی بھی بیماری سے جوج رہے ہیں یا پھر پریشان ہیں تو انہیں بھی اس بات کا فائدہ جو ہے وہ مل رہا ہے تو فیلحال کے طور پر بھی جولائی کو بجٹ کا کھلاسہ ہونے والا ہے اس کے لئے اب سرکار جو ہے اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آنے والے بجٹ میں یہی چیزیں جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے تاکہ پانچ لاکھ کی جگہ جو ہے آپ کو دس لاکھ جو ہے وہ ہیلتھ سکیپ کے تحت پروائیڈ کیے جائے دیکھتے رہے ہیں تیپ رائیٹر جعوید خان کے ساتھ